اپنی ایک سہائے کے اطماع سے ورنہ جتنا اس طور میں اس فتنے میں حدیث رسول کی تظلیل کی ہے توہین کی ہے گستاقی کی ہے ان سے بڑا مدد اور گستاق کو ہی گستا جو پیغمبر کی حدیث کی توہین کرے گا میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ پیغمبر کا بادب ہے جو بات کی گستگو کی تظلیل کرتا ہے وہ بات کا بادب کلے گا جو میرے محمد مصطفیٰ کی حدیث کی تظلیل کرے گا کہوں سے مثالیں دوں کہ کس کا داربوں نے تظلیل کی ہے اور تحریف کی ہے معاملہ بھی تحریف کی ہے جو یہود رسارہ کرتے تھے آپ کے بعد تو ایک کتاب ہے دو اسلام اس کو آپ پڑھ کر دیکھ لیں برد نے جو کتاب لکھی ہے دو اسلام جس نے ثابت کرنے کی کوشی کی ہے اگر حدیث کو اسلام مان لیں تو پھر اسلام دو بنتے ہیں ایک نہیں ہے ایک قرآن کا اسلام ہوگا ایک حدیث کا اسلام ہوگا پھر تو دو اسلام بنتے ہیں حدیث کی کس طرح تظلیل کی ہے کیسا وہ غیرط مند مسلمان ہے جو اس تظلیل کو پرداش کر لے گا میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں صحیح بخالی کی حوالے سے اس نے ایک حدیث لکھی صحیح بخالی میں حدیث کیا ہے کہ ایک دن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وضو کیا وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد لوگوں سے کہا اور لوگوں جس طرح میں نے وضو کیا ہے اسی طرح وضو کرتے ہوئے میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے آپ نے اسی طرح وضو کیا تھا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جو اس طرح وضو کرنے کے بعد دو رکعات پڑھ لے دو رکعات پڑھ لے غفرالہو ما تقدم من ذنبہی اللہ اس کے پچھلے گناہ ماہ کر دیتا ہے یہ حدیث ہے اللہ اس کے پچھلے گناہ ماہ کر دیتا ہے اب آئیے اس برک خبیف نے کس نہ تحریف تھی دو اسلام کے اندر کیا کہتا ہے اس نے کہا دیکھو دیکھو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ حدیث ہے کہ جس نے وضو کر کے دو رکعات نماز پڑھ لی اس کے اگلے اور پچھلے گناہ ماہ اگلے اور پچھلے گناہوں کا ذکر تو تھا تحریف یہود نصارہ کی طرف پرانف کرتے ہوئے اگلے کو شامل کر لیا تو اس کی اگلے اور پچھلے گناہ ماہ آگے کیا کہتا ہے کہتا لو مسئلہ حل ہو گیا لو مسئلہ حل ہو گیا بیٹا اپنے بات کو قتل کر دے آگر وضو کرے دو رکعات نماز پڑھ لے گناہ ماہ غفر لہو ما تقدم من زمبی تذلیل ہو رہی ہے کہ نہیں حدیث کی تذلیل کر رہا ہے کہ بیٹا جائے اپنے بات کو قتل کر دے قتل کرنے کے بعد خالی وضو کر کے دو رکعات نماز پڑھ لے پچھلے گناہ ماہ آگر دخص پر بیٹھا ہوا ہے شالانگ لگائے کود کر گر جائے ٹانگ ٹوٹ گئی وضو کرے دو رکعات نماز پڑھ لے غلطی بھی معاف ٹانگ بھی صحیح ہو جائے گی طالب پورا سال سستی کرے ایک دن بھی سبب یاد نہ کرے سال کے آخر میں یہ اس کے الفاظ ہے کیسے پچکانہ الفاظ سال کے آخر میں وضو کرے دو رکعات نماز پڑھ لے سستی بھی معاف جو غلطی تھی غلطی کبھی کفارہ ہو گیا کہ یہ حدیث کی تذلیل ہوئی ہے یہ نہیں ہو رہے کس طرح حدیث کی تذلیل کی کہاں صحیح بخائی رہاتا ہے یہ تذلیل ہے کتاب کے نام لکھتے ہیں مقام حدیث کتاب کے نام کا لکھا مقام حدیث ایک سیدھا حسابہ مسلمان اس جتل کو دیکھتے ٹیتل کو دیکھ کر کتاب کو خرید لیتا ہے یہ تو مقام حدیث ہے جب کتاب کو کھولے گا اس میں تحرین حدیث ہے اس میں تذلیل حدیث ہے تحرین حدیث ہے منافقہ نہ انداب ٹیتل کچھ اور ہے اندر کچھ اور ہے اندر کیا ہے اوپر ہے مقام حدیث اندر کیا ہے کہ دیکھو صحیح بخاری میں آتا ہے ایک آدمی آیا ایک آدمی آیا سید عیسر رضی اللہ عنہ کے پاس آکر کہتا ہے مجھے غسل کا طریقہ بتاؤ غسل کا طریقہ بتاؤ سید عیسر رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کو غسل کر کے دکھلایا پانی لیا اور غسل کر کے دکھلایا بس اتنا لکھ کر کہا دیکھو یہ حدیث ہے یہ نبی کی بیوی ہے ادھر اسلام پردے کا حکم دے رہا ہے ادھر نبی کی بیوی غیر مردوں کے سامنے ننگی ہو کر غسل کر کے طریقہ دکھلا رہی ہے یہ کون صدیر ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں اس ظالم نے پیغمبر کی پیغمبر کی بیویوں کی امہات المومنین کی توہین کی ہے کہ نہیں کی ان کی پاریخ کی دلیل کیا ہے آپ پھر اگر اصل کی تاج کی طرف رجوع کریں گے تو سورا چل جائے گا کہ کتنا یہ غدار ہے پھر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں آپ لا محال ایک آدمی صحیح بخالی کا حوالہ پڑھ کے دل پھٹی آتا ہے یہ کیا ہوا پیغمبر کی بیوی امہ المومنین سید آیش رضی اللہ عنہ اور غیر مات کے سامنے غیر معلم کے سامنے ننگی ہو کر غسل کر رہی یہ کیسے برداشت ایک اپنی ماں اور بیٹی بین کے لیے برداشت نہیں امہ المومنین کے بارے لا محالہ پہلی خوصت میں دنیا کی ہر کام کو چھوڑ کر وہ کتاب بخاری اٹھان گا ہے جب تک نہیں اٹھائے گا تو گمراہ ہونے کے خطرات ہیں یہ بات بتا دوں جب تک آپ اصل کتاب کی طرف رجوع نہیں کریں گے گمراہی کا خطرہ ہے جب اصل کتاب کی طرف آ جائیں گے فتنے سارے ختم ہو جائیں گے فتنے سارے ہیں جب اصل کتاب کی طرف آ جائیں گے یہاں ایک جملہ موترہ کی شکل میں ایک بات ترس کروں گا جس کا مضمون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اسے میری مجبوری سمجھ لینا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک جہودی مسلمان ہوتا ہے ایک جہودی مسلمان ہوتا ہے عمر کافی بڑی تھی عمر رفیدہ تھا حافظ ابن حجرس قانی رحمہ اللہ نے الاسابہ فی تمیدی صحابہ کے اندر صحیح فرد کے ساتھ اس لی بات کو نگل کیا ہے جب وہ اسلام لاتا ہے تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سوال کیا تھا اے کاف اس کا نام تھا کاف کاف بن مانے اے کاف تمہاری عمر سے اندادہ ہوتا ہے کہ تم نے اللہ کے پیغمبر کا دور پایا ہے عمر رفیدہ ہو تو اللہ کے پیغمبر کے دور میں تم مسلمان کیوں نہیں ہوئے کیا چیز رکامت بن گئی ہی کہ ہدایت کو اللہ دیتا ہے کچھ اثباب تو ہوتے ہیں نا موت بھی اللہ دیتا ہے کچھ اثباب تو ہوتے ہیں اعلان سنتے ہو خدا مر گیا پوچھتے کہا ہوا کہتے دل کا دورہ پڑا مر گیا اعلان ہوا فلان فوت ہو گیا کیا ہوا دی دولی لگی ویچارہ فوت ہو گیا بھئی فلان کل تک تو ٹھیک تھا جی ہاں ایکسیڈنڈ ہوا یہ کوئی بہانہ بن جاتا ہے موت کا تو ایک وقت تھا ہدایت کا ایک وقت تو ہوتا ہے لیکن کوئی چیز اثباب تو بن جاتی ہے نا سیدنا عباس نے پوچھا ما منعکا ما منعکا ان تسلمہ نبی علیہ السلام کے دور میں ابو بکت صدیق کے دور میں تو مسلمان کیوں نہیں ہوئے اگر پیغمبر کے دور میں تو مسلمان ہوتے تمہیں بڑا احزاز ملتا بڑا احزاز ملتا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے جس نے ایمان کی حالت میں ایک لمحے کے لئے مجھے دیکھ لیا اللہ نے اس دیکھنے والے پر جہنم کی آنگ حرام کر دی اللہ اکبر اس احزاز کو حاصل کرنے کے لئے بڑے بڑے لوگوں نے سفر کیا آپ جانتے ہیں بڑے سفر کیے لیکن ان کو یہ احزاز حاصل نہیں ہو سکا یہ اللہ کا نظام ہے احزاز کا فضل اللہ ہی عطی ملتا مہت کر رہا تھا کیوں مسلمان نہیں ہوئے اس نے کہا پوری بات بتاؤ ہاں پوری بات بتاؤ اس نے کہا سنو میری کہانی بڑی لمبی ہے ان ابی کتبہ کتاب اللی من التورات یہودیوں میں دو بہت بڑے عالم تھے ایک انام عبداللہ بن سلام تھا اور ایک میرا باپ ماں نے تھا یہ چوٹی کے گلٹیز عالم تھے جب بھی یہودی کسی مسئلے پر اختلاف کرتے عقیدہ ہوتا عمل ہوتا حلال و حرام یہ عبداللہ بن سلام کے پاس جاتے یہ میرے باپ ماں نے کے پاس آتے عبداللہ بن سلام کو آپ لوگ جانتے ہیں کیوں بات مسلمان ہو گئے تھے اللہ کے پیغمبر کے دور مسلمان ہو گئے تھے میرے باپ نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں اپنی گھر کی لیولیری کو کھولا اسلامی کتابوں کو کھول کے رکھا تورات کو زبور کو انجیل کو تمام اسلامی کتابوں کو کھول کر میرے باپ نے ایک کتاب لکھی تھی اپنے ہاتھ سے کتاب لکھنے کے بعد میرے باپ نے مجھے بلایا وَآخَذَ عَلَيَّا بِحَقِّ الْوَالِدِ الْبَلَدِ اس نے کہا بیٹا تو مجھے یہ بتا کہ باپ کا بیٹے کے ساتھ کتنا گہا تعلق ہوتا ہے باپ اپنے بیٹے کا کتنا خیرخواہ ہوتا ہے کہ اتنے خیرخواہ بیٹے اپنے باپ کے نئے ہوتے ہیں میں اتنے کتنا خیرخواہ ہوں بہتوار خیرخواہ ہے اچھا اے مل بہ حاضر یہ کتاب میں نے تیرے لئے لکھی ہے تورات کو سمجھنا یہ تیرے بس میں نہیں ہے جس طرح کہا جاتا ہو نا کہ قرآن کو سمجھنا ہر آدمی کے بس میں ہر آدمی تو قرآن کو نہیں سمجھ سکتا نا تورات کو سمجھنا تیرے بس میں نہیں قرآن کریم کا نچوڑ قرآن کریم کا خورا سا میں نے یہ لکھ دیا ہے جب بھی عقیدے اور عمل کے متعلق کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو میری یہ سکھ ہوئی کتاب کو کھوڑ لینا تجھے مسئلہ مل جائے گا اور مجھے اپنے بات ہونے کا باستہ دیا کہ دیکھنا میرے مرنے کے بعد تلامت کے لیے محبت کے لیے ستورات اٹھا سکتا ہے لیکن عقیدہ اور مسئلہ دیکھنے کے لیے میری کتاب کے علاوہ کوئی اور کتاب نہیں دیکھنی بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی یہی کتاب ہے میں نے کہا ابباجان ٹھیک ہے بات کے لیے کتاب میں نے لے لی جب بھی کوئی مسئلہ دیکھنا ہوتا اس میں سے دیکھ لینا حتیٰ کہ میرا باپ خوت ہو گیا ایک وقت آیا اللہ کے پیغمبر نے نبوت کے اعلان کر دیا اعلان نبوت کو میں نے خود سنا میں نے خود سنا آئے باپ تو تو مجھ سے یہ پوچھتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کا دور تو نے پایا میں تجھے یہ بتانا چاہتا ہوں ایک دن ہم یہودی ایک جگہ بیتے ہوئے تھے دو آدمی گزر رہے تھے مجھے ایک دوست نے بتایا یہ آدمی جو جا رہا ہے جانتا ہے یہ کون ہے